آج ہم لوگ ڈسکس کرنے والے مہا ٹیٹی کا سیلیبس جیسا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مہا ٹیٹی کا اقزام کچھ مہینوں میں ہونے والا ہے اور امید ہے کہ سکتمبر مہینے میں اس کا اقزام ہو جائے گا تو آپ لوگوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک اقزام کی تیاری شٹارٹ نہیں کیا ہے اقزام کی تیاری شٹارٹ کر دینا چاہیے مہا ٹیٹی کا پیپر جو ہوتا ہے سیٹیٹ سے کافی مختلف ہوتا ہے مہا ٹیٹی کا میس بھی دیکھا جائے تو سیٹیٹ کے مقابلے میں تھوڑا ڈیفرینٹ ہوتا ہے تھوڑا اس کا لیول زیادہ ہوتا ہے زیادہ ٹک بول سکتے ہیں اس کے مقابلے اگر وہ اسی ہے تو یہ سو ہوئے اس طرح سے سو سکتے ہیں مہا ٹیٹی کا پیپر جو میں نے دوہزار تیرہ چاہو دا اور پچھلے جو بھی پیپر سارے پیپر کو انیلیسز کر کے جو بھی سیلیبس آیا ہوا ہے اس کو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے مالا ہوں ٹھیک ہے تو یہ جو ساری چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ پورا کا پورا پچھلے پانچھے پیپر کا انیلیسز کر کے میں نے لائیا ہے کہاں سے کیا پوچھا گیا تھا سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں نمبر سیسٹم جس کو اردو میں آداد کا علم بولا جاتا ہے نمبر سیسٹم کے اوپر کئی کوشنز آئے تھی تو نمبر سیسٹم ہم کو پڑھنا پڑے گا دوسرا جو چپٹر ہوتا ہے ہمارا سمپلیفیکیشن ہم کو سمپلیفیکیشن پڑھنا پڑے گا سمپلیفیکیشن میں کیا ہوتا ہے پلس مائنس ملٹیپلائے ڈیوائیڈ کرنے یہ سب سمپلیفیکیشن میں آتا ہے جس کو اردو میں بولے نفحان ضرب کرنا تقسیم کرنا چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تیسرا جو ہو گیا آپ کا LCM SCF جو ہو گیا آپ کا انگلیفیکشن میں بولا جاتا ہے اردو میں اسے کو مسترک دو زافے اقل مسترک آدے آزم اور مسترک دو زافے اقل بولا جاتا ہے یہ چیزیں آپ کو پوچھے گئی تھے اقسام میں یاد رکھئے سیٹائٹ میں جہاں پیڈاگوجی پوچھتا ہے وہیں مہا ٹی ٹی کے اندر میس کے سیکشن کے اندر پیڈاگوجی نہیں آتا ہے نمبر سیریز نمبر سیریز کا جو کوشن ہوتا آپ کو معلوم ہوگا دو چار نمبر دے لے گا بیچ میں اسے ایک نمبر گائب کر دیتا ہے وہ نمبر سیریز پہلاتا ہے ٹھیک ہے اگلا ٹم کیا ہوگا اگلا نمبر کیا ہوگا وہ نمبر سیریز کے کوشن آتا ہے پھر آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ منسوریشن اس کے اوپر بھی کچھ سوالات بوچھا گیا تھا منسوریشن اس کو اردو میں مساحق بولتے ہیں اور جس کے اندر سوالات جو ہوتے ہیں ایریا وولیوم جو ہوتے ہیں اور اردو میں بولے تو رقمہ اور حجم ہمیں معلوم کرنا رہتا ہے اور کتاب اگر بات کرے تو نووی اور دسوی کے جو کتابیں ہیں اس کے اندر آپ کو مہاشا بولن میں مل جائے گا LCMA safe کی بات کرے مہاشا بولن میں کہا ملے گا تو ساتھوی کلاس میں آپ کو LCMA safe مل جائے گا پرسنٹیج فیصدی کی بات کر لیتے تو پرسنٹیج کی اوپر بھی کوشن پوچھا گیا تھا اور ساتھی ساتھ profit and loss یعنی کہ نفع اور نقصان کی اوپر بھی کوشن پوچھے گئے تھے ٹھیک ہے profit loss کی بعد age age جو عمر معلوم کرنے والے کوشن ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر پوچھے گئے تھے age معلوم کرنے والے کوشن ایک پر یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو یہ seated کا پیپر جہاں انگلیش اور ہندی میں ہوتا ہے پیپر کا جو لینگویج وہی مہاٹی کی کا پیپر کا لینگویج انگلیش اور اردو میں آپ کو ملتا ہے یعنی آپ پیپر کو انگلیش لینگویج میں بھی نظر آئے گا آپ کو اور اردو لینگویج بھی نظر آئے گا time split distance وقت رفتار اور فاصلہ یہ بھی جو چپٹر سے یہاں سے بھی سوالات پوچھے گئے تھے simple interest compound interest مفرد و محرقب یہ جو اگر آپ کتاب دیکھو کہ یہ کتاب آپ کو ساتھوی کتاب سے مل جائے گا ساتھوی کتاب ساتھوی کلاس کی کتاب سے مل جائے گا اور یہ ساری کتاب آپ کو فریم دستیاب ایبال بھارتی پر وہاں سے آپ کیسے کونسپ پڑ سکتے اردو میں clock گھڑی وغیرہ کے بارے میں کاتے وغیرہ کے بارے میں یہ رہت ہے calendar یعنی calendar بارے میں کونسپ ہوتا یہ پوچھا جاتا ہے graph کیو پر جو سوالات ہوتے ترسیمی سوالات graph دے دیا آٹھی class جو question آپ بول سکتے آٹھی class graph question دیا گیا وہ question اس طرح پوچھے جاتے گا geometry geometry کا مطلب اس میں سب آ جائے جو بھی circle کا property ہو گیا پھر اس کے پار سلس پوچھے جائیں گے geometry میں پورا section ہو جاتا quadratic equation مربعی مساوات بولا جاتا دس بھی class لیکن یہ سوالات جو ہوتا کس لیبل کا پوچھا جاتا آٹھی class کا جو بوک ہے اس کے حساب سوالات ہیں جو بھی پوچھے گئے ہیں roman numbers یعنی 5 ی 6 class میں جائیں کچھے گئے figure counting یعنی مسلس کی تعداد معلوم کرو triangle کی quantity معلوم کرو rectangle کی quantity معلوم کرو مستطيل کی سوالات دائس جو ہوتا ہے پانس 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 میں کیا ہے اس طرح کے سوالات ہوتے ratio proportion ہو جاتا ہے جس کو نسبت اور تناسب بھی بولا نوی کلاس پہ ہے نوی کلاس کلاس جو ہوتا ہے شرارٹ کے ایک یا دو ایس تک سوالات پوچھے جاتے ہیں average جو ہوتا ہے آپ کا عوصت نکال تو یہ بھی ساعت آٹھوی یا ساتھوی کلاس میں ہے ساری چیزیں میں بتا جی تقریب 20 چپٹر ہیں اور ایسا کچھ کوشن اور ہم لوگ لے لیتے ہیں کلینڈر تو لگاتا رہا ہے کلینڈر کیسا ہے ریپیٹ کیا گیا بار بار ساتھ رفتار رفتار وقت رفتار اور خاصلہ یہ بھی بہت کم پوچھا گیا جو کنٹینیو کوشن آیا اگر اس کی بات کر رہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ جو لگاتا کوشن پوچھتا ہے اس کی پر پوچھتا کوشن بار بار آتے ہیں یہاں سے کوشن بار بار آرہا یہاں سے کوشن آرہا ان دونوں چپٹر سے کوشن بار بار ریپیٹ کر رہا ہے اور کہاں سے کر رہا یہ پورا ایمپورٹنٹ ہے اس کوشن رہتے رہتے رہتا ہے پرسنٹ سے کوشن رہے گا آپ کا پروفیٹ لاؤس اور یہاں سے کوشن ریپیٹ ہو رہا آپ کا ٹھیک ہے تو یہ کچھ چپٹر جہاں سے بار بار کوشن ریپیٹ کر رہا ہے جو ہے بہت کم کوشن پوچھ رہا یہ اتنا ایمپورٹنٹ بہت کم کوشن پوچھ رہے اتنا ایمپورٹنٹ نہیں رومان نمبر بھی پوچ ٹیک سار ایمپورٹنٹ ہے چودہ پندرہ ایسے ہے چپٹر بار بار پوچھ رہے اور چار چپٹر ایسے ہیں جو کبھی کبھی پوچھ 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 تو کبھی نہیں پوچھ 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 اس کا یہی ہے کہ آپ کو کم سے کم دو مہینہ وقت دینا پڑے گا اگر دو مہینہ صحیح سے وقت دوگے تو میں اس کی تیاری ہو پائے اسی طرح انگلیش وغیرہ کبھی معاملہ ہے اس کا بھی جلد ہی میں پورا گوپر سیلیبس لانے والے ایک اچی پر ہم نے ڈسکس کرنے والے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم لوگ مہا ٹیٹی پیپر پرسٹ اور پیپر سیکنڈ کا بیش لانے والے ہیں اس بیش کو آپ جوائن کر سکتے ہو سی ٹیٹ کا اگر انسر کی آتا ہے اگر آپ کچھ پرابلم ہوتا ہے آپ پاس نہیں ہو پارے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں کہ مہا ٹیٹی کم سے کم پاس کر رکھئے تاکہ آپ کو ٹیٹ کا جو ٹیٹ سے کیا ملتا ہے جاغ ملتا ہے ڈائریک آپ بھرتی کس کے جاری ہوتی یہ آپ یاد رکھیں اور ٹیٹ کے لئے آپ کو چاہ ہونا ہے سی ٹیٹ پاس ہونا ہے کون سی ٹیٹ یا پھر مہا ٹیٹی دونوں میں سے ایک اگر آپ پاس ہو تو آپ سی ٹیٹ آپ ٹیٹ پڑھانا چاہتے تو اس کے لئے لیکن آپ نوی اور دس پڑھانا چاہتے ہو تو آپ مہا ٹیٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں لیکن یاد رکھئے دس وی نوی اور دس وی کے لئے جو ویکنسیاں ہوتی بہت نہ ہوتی ہے نہ کے برابر ہوتا ہے اس لئے آپ کیسے بھی کر کے آپ کیا کرنا ہے پہلے سے آنٹھے تک جانا ہے تو آپ پاس کرنا ہے اور یاد رکھئے اگر آپ پہلے سے پانچی پڑھانا چاہتے تو سیٹیڈ یا ٹیٹی تو آپ کمپس سری پاس کر کے ہی جانا ہے ہمارا بیچ شٹارٹ ہونے والا ہے بیچ آپ ہمارے اپلکیشن سے جوائن کر سکتے ہو اس کا لنک اس ویڈیو کو ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہو آپ چاہو تو ہمارا وارس پھلوڑ کو اس 9 آف ٹائم چل رہا ہمارے 14 double 9 ٹھیک فیس آپ کو 1999 نظر آئے گا لیکن آف کی بجے صرف 1499 روپیہ آپ دینا پڑے گا اگر آپ interested ہو تو آپ مجھے contact بھی کر سکتے میرا نمبر آپ کو سکریف پہ نظر آ رہے اس پہ مجھے وارس پر کے بات دے سکتے ملتے ہم سوڑی ملتے